حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارساتھیوں رمضان المبارک میں مانگنے والوں کی بھرمار ہو جاتی ہے اور دینے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کر دیتے ہیں یوں ہٹے کٹے لوگ بھی مانگتے ہیں مستحق جو نہیں ہوتے وہ بھی مانگتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے کے نام پر بھی لوگوں کو چونے لگاتے ہوئے چونیاں کر کے نکل جاتے ہیں تو ایسی ہی ایک ویڈیو ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ رمضان المبارک میں ہر سائٹ پر ہی گلیوں میں ان لوگوں کی بھرمار ہوتی ہے کوئی بھی گیٹ کوئی بھی در کھلا نظر آئے اس کو یہ لازمی اپنے انداز سے چیک کرتے ہیں تو ملاحظہ کر رہے ہوں گے آپ اس بابا جی کو یہ فوراں سے ایک جگہ پہ آتے ہیں اور آگے ایک خاتون گھر سے نکل رہی ہوتی ہیں بابا جی ماشاءاللہ سر پہ ٹوپیس جائے کاندھے پہ رمال رکھے دھاڑی مبارک چہرے پر سجائے آگے جو کرتوت کرتے ہیں انہیں دیکھ کر تو شرم ہی آ جاتی ہے تو یہ بابا جی اس عورت سے ملتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا کچھ ہے تو دے دو کھانے کے لیے تو جب وہ اندر دیکھنے لگتی ہے تو شاید بابا جی کو پہلے ہی کسی نے بتا رکھا ہو کہ یہ لوگ کسی مجبوری میں ہیں تو بابا جی نے اسے تھوڑا سا کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کے دم درود بھی کر دوں گا تو تقریبا ان کی بحث اس معاملے پر دو منٹ تک چلتی ہے بابا بار بار اسے سمجھاتا ہے کہ میں تم لوگوں کے سیور ڈبل کر دوں گا میں تم لوگوں کے پیسے زیادہ کر دوں گا اور اسی چکر میں آخر کار ہم ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں یہ بابا اس گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بابا جی جب گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ انہی زیورات پر دم وغیرہ کرنے کے چکر میں پیسوں پر دم وغیرہ کرنے کے چکر میں انہی پیسوں کو ہتھیا بھی لیتے ہیں انہی زیورات کو کسی نہ کسی طرح ہاتھوں کی تیزی اور اپنی نوصر بازی پھرتی دکھا کر گم بھی کر دیتے ہیں تو بابا جی کا یہ کارنامہ چند سیکنڈز چند منٹس میں ہوتا ہے اس کے بعد گھر والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں کھول کے نہ دیکھنا بلکہ انہیں واپس جا کر رکھ دو یہ تم لوگ کل دیکھو گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا اسی چکر میں لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے یہی کہتے ہیں کہ بابا جی نے بہت سبردستم کر رکھا ہے اور اب یہ ہماری چیزیں ڈبل ہو جائیں گی اسی ڈبل شاہ کے چکر میں لوگ اپنی چیزوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں تو اس بابے کو آخر میں آپ ٹہلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو لوٹنے کے بعد یہ تھوڑی سی اپنی سپیڈ بڑھاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے اسی گلی سے یہ ایک جگہ کا منظر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہی اس بابے کے ایسے ہی چکر ہیں لاکھوں کروڑوں رپے اسی طرح یہ لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے اور سادہ تر فراڈیے ایسے ہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ دعائیں اور دم کرنے سے کسی کا زیور ڈبل ہو جائے کسی کے پیسے زیادہ ہو جائیں بلکہ یہ تو صرف اور صرف ایک ایسا ہیلا ہے جو سادہ لوگ خواتین پر استعمال کر کے انہیں لوٹا جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کا ویرنس کے لیے زیادہ سادہ شیئر کریں شاید کوئی یہ ویڈیو دیکھ کر ایسے بےہیاؤں سے بغیارتوں سے بچ سکے ویسے بھی رمضان المبارک میں لوگ صدقات دینے کے خیال سے بہت سارے بےہیاؤں کو اس چیز کا عادی بھی بنا دیتے ہیں اور اپنی قیمتی چیزوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ کہیں ایسا معاملہ پیش آیا ہو کمنٹ سیکشن میں اپنا واقعہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ آپ سب کا اہمی و ناصر ہو آپ سب کو ایسے فراڈیوں سے بچا کر رکھے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ